بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو موقع کی حاضری کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ سور فاتحہ کا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کے پہلے عمل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کسی ہیں کسی عمل میں آپ کامیاب ہو گئے ہوں آمین سم آمین آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایک نقش کا عمل ہے یہ نقش کے موقع کا عمل ہے روزانہ اپنے گیارہ مرتبہ گیارہ یوم تک اس کو لکھنا ہے گوھر سے سننے مدرجہ زیال عمل کو یہ جو بتائے جا رہا ہے نقش اس کو اپنے روزانہ گیارہ مرتبہ گیارہ یوم تک لکھنا ہے بعد آٹے میں گولییں بنا کر دریائے میں بہا دینی ہے تھوڑا ساٹھا گون کر اس کے اندر جب جتنے گیارہ دن کی جو جتنے بھی آپ نے ابارت یا نقش دکھے ہیں ان سب کو گولییں بنا کر اپنے دریائے میں ڈاگ دینی ہے یہ دریائے میں یا جیل میں یا کسی نہر میں چلتے ہوئے پانی میں خاص کر اپنے بہا دینی ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ یوم تک اور جو آپ کو عظائم بتائی جائے گی وہ آپ نے پڑھنی ہے اور ایک سو ایک مرتبہ یعنی ایک تسبیح درودہ ابراہیم بھی آپ لازم پڑھیں گے ٹھیک ہے اور سے سن لیں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے یہ جو سکرین کے اوپر نقش چل رہا ہے روزانہ گیارہ مرتبہ گیارہ یوم تک آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آٹے میں گولییں بنا کر دریائے میں آپ نے بہا دینی ہے دریائے نہیں تو جیل جیل نہیں تو نہر میں آپ نے بہا دینی ہے بشرت پانی چلتا ہو اس کے بعد آپ نے جو آزائم یا جو اس آیات آپ کو بتائی جائیں گی گیارہ سو مرتبہ آپ نے گیارہ یوم تک پڑھنا ہے پہلے آپ نے گولیوں سے اس کی ذکوات ادا کرنی ہے تعویزوں کی آٹے کے گولیے بنا کر پھر آپ نے گیارہ سو مرتبہ گیارہ یوم تک آپ نے یہ جو آیات ہیں یہ صورت ہیں آپ نے پڑھنی ہے اول آخر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ یعنی ایک تصویح مکمل دروشیف کے پڑھنی ہے اول آخر پڑھنی ہے آیات آپ گورت سے سن لیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد کن یا اللہ مدد کن یا اللہ جل جلالہ اللہم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اخدنا السرات المستقین بحق مالکی یوم التین یا اللہ مدد کن یا اللہ مدد کن جب بھی آپ کو موقع کی ضرورت پیش آئیں یا جب بھی آپ کو ان کی حاضری کرنا چاہتے ہیں ان موقع کی صورت فاتح کی تو آپ نے ایک جو نقش آپ نے بنا لینا ہے جو سکرین کے پر چل رہا ہے جو آپ نے آٹے کی گولیوں میں بھی استعمال کیا ہوگا اور سیاہ خانے میں جو گول دائرہ ہے اسی خانے میں آپ نے اتر لگا لینا ہے خشبو لگا لینا ہے اور سیاہی لگا لینا ہے پھر آپ نے جو آپ کو میں نے آیات پڑھ کے سنائی تھی صورت فاتح کی آپ نے صرف اور صرف کیارہ مرتبہ آپ نے بس پڑھنا ہے اول آفے ایک سو ایک مرتبہ آپ نے دروشی فلاس میں پڑھنا ہے پہلے آپ دروشی پڑھیں گی ایک تصویر پھر آپ نے صرف کیارہ مرتبہ سو ایات کو پڑھ کے تو سیاہ خانے میں آپ نے جو ہے نظرے قائم کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے اور خور سے دیکھنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے تھوڑی دیر میں ہی جو موکل فاتح کی ہیں اس سیاہ خانے میں جو ایک دائرہ گول بنا ہوا ہے اس کے اندر حاضر ہو جائیں گے اور تمام احوال آپ کو سیاہ خانے میں نظر آنے لگ جائے گا اور جو بھی آپ نے بات ان سے پوچھنی ہے بات کرنی ہے وہ آپ کر لیجئے گا ہر چیز کا خاص خیال رکھئے گا جو بھی شرائط ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھئے گا پرہیز اس میں نہ جمالی ہے نہ جلالی ہے بس آپ نے صرف اس کی ذکات ادا کرنی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ اس کو ذکات کا کہا جائے اس پر بہت کم ہم آپ کو پرہیز جلالی جمالی کا کہتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی ہو سکے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور انشاءاللہ یہ عمل کریں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے یا آپ چاہتے ہیں اس میں کچھ چینجن ہو تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے یا تو پھر آپ عمل کی دنیا میں آئی ہی نہ اور نہ ہی آپ عمل کریں اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنا بہت سے تک خیال رکھیں گے اپنا بہت سے یاد رکھیں گے اللہ حافظ پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی وہ جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی تو بلکل نہیں پہنی موسے جو لیدر کے بنی ہے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکہ لائٹ نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادھا روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین یا دو جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ نے دینا ہے تاکہ جو جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کہیں نہ غلط ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلے تک ضرور کیا کرے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ جو میں نے آپ بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ پہ بتایا تھا کہ آپ اگر بتی جو جادو اگر بتی ہے جو مقلات پر ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو کھینچ دیا روحوں کو کھینچ دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا ہدیہ ہوگا وہ مدرس کو مل چاہتا ہے تو ہدیہ آپ لازم اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑھتے ہیں تو ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو آپ وہ ہدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی ہدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہے کیسے اس کی ذکات دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہدیہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہے تو بینک کے ذریعے وہ ہدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیہ دیتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدلللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے ہیں میرے مدرسے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں عمل میں حسار جو بھی آپ بتا جیتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتی ہوں سور فاتحہ ایک بار آیت سات بار تین بار چار کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگیوں بپی کوئی اور سے سن لیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک سگرد پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شرائد ہر قسم کی سوفٹ ریم اور بیئرز ہر چیز تو یہ تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو سوفٹ ریم ہر بھی ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر یہ ساتھ ہے وہ بہت پڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کر امنیات کے دنیا میں قدم رکھ دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتہ پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو اسے ٹی سی دیتے ہیں یا پھر دا کے وری ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے ورح تا کہ آپ کو نہیں پتہ اگر آپ اگر اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتہ تو وہ آپ بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب ہمیں بتائیں گے یا حدیان پوست کر دیں گے تو فورا دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فورا حاضری لازم ہو جاتی ہے اس قادر کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورم ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیع ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ می کا فائدہ ہے آخرت میں آپ کو اس کا دعا ملے گا کیونکہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرس سے اسی کے اجازت چاہتے ہوں جو بہت شرائط آپ کو بکھا دیگی ہیں اس کو مدر نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں بہت حساب بگا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹ سارے ہیں عمل شروع کر رہے لیکن میں ہزار اپنے ویڈیو اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پھنچ دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولی گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا جازت دیجئے گا اپنا خیار دکھیں گا اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا سر دے رب اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ ویڈیو